تو پھر سے دوستو ایک نئے انفرمیسن کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس ہونر لیو بائک کا فورا فل انجن اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے جو گئر ڈوگ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو گئر ڈوگ لگانا ہے جو کی گئر ڈوگ میں ایک ایل آتا ہے اور ایک آر ہوتا ہے لکھاوا تو اس میں رائٹ اور لیفٹ اس طریقے سے ہوتا ہے جسے آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اوپر والے میں L لکھا ہوا ہے اور نیچے والے میں R لکھا ہوا ہے اور جو ہم فٹ کر رہے گئر باکس وہ N کی بیچ والا چیمبر میں فٹ کر رہے ہیں حالانکہ اس بائک میں آپ بیچ والا چیمبر میں ہی فٹ کریں اور یہاں پہ ہم نے NVC کا بیرنگ جو کی دونوں بیرنگ کرنگ کے اندر ہم نے بلکل نیا ڈالا اور سب سے بڑا ریجن یہ ہوتا ہے کہ یہ بائک یعنی کی وائٹ اسموک لے کر ہی ہم انجن کو اپن کرتے ہیں 99% تو وائٹ اسموک کبھی کیا ہوتا ہے گائج کہ ہم انجن کا کام کرتے ہیں چائنیو بلوک کی ڈالتے یا بور کراتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دو چار مینہ میں پھر یعنی کی اسموک کر جاتی ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم فول ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی آپ یعنی کی وائٹ اسموک سے ریلیٹیٹ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تین چیز جروری دیکھنا ہوگا تین چیز وہ کیا ہے سب سے پہلا چیز میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا جو ہے کنیکٹین یعنی کی پلے تھا جس میں ہم نے کنیکٹین ڈالوایا اور دونوں مین بیرنگ کو نیا ڈالوایا یہاں پہ دیکھیں آپ اور دوسرا پرویلم میں پھر آپ کو بتاتا ہوں اور آپ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم جنکاری دیں گے وہ ہم نے آج تک کبھی نہیں دیا اور ایسے جنکاری کسی مکینک چلدی نہیں دیتے ہیں اصل میں گائچ کیا ہوتا ہے کہ ہم انجین میں دس جار پانچ جار اس طریقے سے کھرچ کرتا ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے دس دن پندرے دن یا پانچ جار دو ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد ہماری بائیک اسموک کر جاتی ہے کسٹومر کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے تو آخر اس سے بچنے کے لیے ہمیں آخر کیسے کام کرنا ہوگا کیسے رنگ چڑھانا ہوگا کس طریقے سے سلنڈر ڈالنا ہوگا یا بور کرانا ہوگا جو کی ہماری بائیک جلدی اسموک نہ کرے تو چلیے یہاں پہ ہم نے سارا چیز لگانے کے بعد اس کی جو اسٹیک کی جتنی بھی بور اسٹیک وغیرہ ہے ان سبھی کو ہم ٹائٹ کریں گے یہاں پہ سبھی میں جانکی آٹ نمبر کا بورل لگتا ہے یہاں پہ گیر میں ہمیں دو پین لگانا ہے لوک اس طریقے سے بہت ہی باریکی سا چھرہ جیسا آتا ہے یہاں پہ جو کی گیر چینج کرنے میں مدد کرتا ہے اور اسے لگانا ہے اس میں اُلٹا سیدھا بھی ہوتا ہے اگر آپ اُلٹا لگا دیئے تو اس کا جو نٹ ہے وہ انکی نہیں لے گا بولڈ اور یہاں پہ دس نمبر کا ہمیں بولڈ لگانا ہے پھر آپ کو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے انکی گیر کو چیک کرنا ہے کہ ہماری جو گیر ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو ایک انپوٹ ساپٹ جو کلچ والی ساپٹ ہوتا ہے اسے گھوماتے رہنا ہے اور یہاں سے آپ کو چینج کرنا ہے گیر کو اس طریقے سے تو ابھی ہم دیکھیں گے یہ کتنی تین نمبر میں ہے یہ دو نمبر میں تھا تو یہاں سے چار ہے اور اب ہم یہاں سے گیر کو کم کریں گے یہ تین اور یہ دو اور یہ ایک اور یہ نوٹل ہو گیا اس طریقے سے انکی گیر آپ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر صحیح کام کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ ہماری گیر بلکل فرفیکٹ ہے اندر سے جو گیر کے اندر پینین سیلیکٹر وغیرہ اگر الٹا ہوتا ہے تو وہ گیر صحیح سے نہیں لگتا ہے پھر یہاں پہ ہمیں سلندر کو ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ سب ڈالنے کے بعد تب ہی ہم کلچ کو سیٹنگ کریں گے تو ہم یہاں پہ نیو بلوک کٹ ڈال رہے ہیں تو بلوک کٹ آپ جب بھی لیتے ہیں اس میں آپ کو پسٹن پلس میں سلندر بلکل صحیح ہونا چاہے کروس بور ہونا چاہے کوئی بھی اس کے لئے چتہ وغیرہ جنگ وغیرہ نہیں ہونا چاہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھ کے لیتے ہیں اچھی تو آپ کی بائیک ہنڈڈ پرسنٹ جلدی سموک نہیں کرے گی آپ کو سب ہی رنگ کو چیک کر لینا ہے سلندر میں ڈال کے کہ ہمارا کوئی بھی رنگ یعنی کی زیادہ گیپنگ نہیں ہونا چاہے بلکل صحیح ہونا چاہے جو پسٹن ہے وہ زیادہ لوس نہیں ہونا چاہے بلکل میڈیم ہونا چاہے ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ پسٹن جیسے ہم نے موہ پہ رکھا اور ڈائرکلی نیچے چلا گیا اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پسٹن کو سلندر کے اوپر رکھا اور ہلکا یعنی کی ہم پوسٹ کرتے بلکل ہلکا تینوں رنگ کو لگانا ہے اور رنگ جب بھی آپ لگایا گیپنگ ایک جگہ نہیں ہونا چاہے رنگ کا اور پھر یہاں پہ ہم ٹاپ ٹو کا ٹاپ ٹو میں لکھا وہ ہوتا ہے ٹاپ ٹو جو لکھاوٹ حصہ ہوتا ہے اسے آپ کو اوپر کیوں رکھ کے لگانا ہے اور دو نمبر میں اسے ہم نے نیچے رکھا اور ٹاپ ون کا یعنی کی اوپر ان کے سائز میں اس طریقے سے رنگ کو ہم نے فٹ کیا اب یہاں پہ ہمیں گجن پین ڈال کے اس میں لکھ کر دینا ہے اور یہاں سے تھوڑا ہم اوائل ڈالیں گے اوائل کو آپ کو اچھی طریقے سے رنگ میں فٹ کرنا ہے یعنی کی لوبریک آرنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ پھر ہمیں کنیکٹین میں سیٹ کرنا ہے یہ سائیڈ سے آپ کو لوک لگانا ہے لوک لگاتے ٹائم یہاں پہ کوئی بھی کپڑ وغیرہ ڈال دیں کیونکہ یہ اگر چھٹک جاتا ہے گر جاتا ہے تو یہ انجن میں چلا جاتا ہے پھر ہمیں فول انجن کھولنا پڑتا ہے کافی پہنات ہوتا ہے اب یہاں سے ہم سلندر کو ڈالیں گے سلندر آپ جب بھی ڈالتے ہیں اچھی طریقے سے اور زیادہ جور طاقت نہ لگائے بلکل ہلکا لیپٹ رائٹ لیپٹ رائٹ کر کے یہ بلکل آرام سے پاس ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو آپ ایک پیچکس کے جریعے سے ہلکا ہلکا بیٹھائیں اور یہ بلکل آرام سے بیٹھ جائے گی یہاں جو آئل آیا ہمارا پسٹن کے اوپر اسے صاف کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں پہ گائچ ہم نے ہیٹ آپ کو نہیں دکھا پایا تو اس پہ میں یہ چیز بزا دیتا ہوں کہ ہیٹ کے اندر ہم نے دوسرا ورل ڈالا اور اس کی جو ویل سی لیا اسے گائیڈ اس کا بلکل صحیح تھا گائیڈ میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے پیکن بھی ڈال دیا ہے ٹائپٹ بغیرہ ابھی لوج ہے اسے ہم ابھی سیٹنگ نہیں کریں گے جب ٹائمینگ چین لگانے کے بعد پھر ہمیں ٹائپٹ کو سیٹنگ کرنا ہے تو یہ ہمارا فٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر یہ آٹھ نمبر کا دو بولڈ سائن ملے گا اور یہاں اوپر میں بارہ نمبر کا نٹ جس میں چار واسر ہوتا ہے موٹا موٹا چاروں میں ایک ایک پیس سبھی نٹ کو ہم ہلکہ ہلکہ ٹائٹ کریں گے اور تو ہمیں یہاں سائیڈ میں دو آٹھ نمبر کا سٹیک لگانا ہے یہاں پہ اندر یہ دیکھیں ایک یہاں ایک یہاں اتنا کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں پھر گیر کو سیٹ کرنا ہے گیر سیٹ اس گیر ساپٹ میں ایک واسر لگتا ہے اور پھر آپ کو لوب کرنا ہے تھوڑا اوائل ڈال دینا ہے اس میں یہاں پہ ایک بوسٹ جو کی یہ کرینک میں لے گا اور اس میں ایک لوگ لوگ میں اس طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس چاپی کو اور اس کے اوپر جی پی ڈی پینین جو کی پرائیمری گیر سیٹ کرنا ہے کلچ ہوجنگ کے نیچے ایک بوسٹ آئے گا اس کلچ ہوجنگ میں ہم نے کیا کیا اس کے اندر روڈ ڈالوایا جو کی روڈ کافی اس کا پلے ہو گیا تھا یہاں پہ یہ کو اثر اب میں کلچ کو سیٹ کرنا ہے کلچ سیٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ اس طریقے سے میں اوائل ڈالنا ہے پھر کلچ پلیٹ ڈالنا ہے پھر اوائل ڈالنا ہے کلچ پلیٹ کے اوپر اور پھر کلچ پلیٹ ڈالنا ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو اوائل ڈال دینا ہے کیونکہ یہ سوکھا کلچ پلیٹ ہے اگر گیلا کلچ پلیٹ ہوتا تو اس میں میں اوائل ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑتا اوائل ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بائیک کو اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ وار تو وہ کلچ پلیٹ میں ہماری دکت نہیں آتا ہے اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ موبیل چڑھنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے اور اتنا تک میں ہماری کلچ پلیٹ تھوڑا دکت آ جاتی ہے کلچ پلیٹ میں تو جب بھی آپ کلچ پلیٹ لگایا تو اس طریقے سے آپ کو کلچ پلیٹ کو سیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک بندی اور ایک بندی یہاں پہ دونوں آمنہ سامنے بلکل رکھے اس طریقے سے فیٹ کرنا ہے یہ یہاں پہ فیٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر ایک واسر موٹا والا اور انیس نمبر کا نٹ لگانا ہے اس کا گناہ بلکل سیدھا ہوتا ہے یہ بائیک گائچ وائٹ اسموک کر رہی تھی جس کے لئے ہم نے اس کا پورا فول انجن کو کھولنا پڑا اور یہاں پہ ہم نے کرینک کا کام کیا اور نیو بلوک کٹ بلوک کٹ ہم علاقی اس میں بلوک کٹ ڈال رہتے ہیں تو بلوک کٹ آپ جب بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے کرینک صحیح ہونا چاہیے کنیکٹن صحیح ہونا چاہیے یعنی کی اور جو مین بیرنگ ہوتا ہے اور ہیڈ کفل یہ تین کام آپ کو کرنا ہے کبھی بھی انکی اگر آپ نیو بلوک کی ڈالتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرینک جروری چیک کرنا ہوگا اگر کنیکٹن کے اندر پلے ہے مین بیرنگ خراب ہے تو آپ کو اس کا بھی کام کرنا ہوگا اور اگر آپ نہیں کراتے ہیں تو آپ کی بائیک بہت ہی جلدی وائٹ اسموک کر سکتی ہے تو ہم نے جو آپ کو بتایا تین کام وہ تین کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیو بلوک کی ڈالتے ہیں اگر نہیں بھی ڈالتے ہیں اور اگر آپ بور کراتے ہیں تو اس سمیہ آپ کو کرینک چیک کرنا ہے کنیکٹن کے اندر اگر زیادہ پلے ہوتا ہے تو آپ کو کنیکٹن کا بھی کام کرنا ہوگا اور اگر آپ کوئن نہیں کراتے ہیں جو کہ ہماری بائیک جلدی اسموک کر جاتی ہے اور ہمارا پیسہ پورا برواد ہو جاتا ہے فال کے اندر گائٹ خراب نہیں ہونا چاہیے پیلچل صحیح ہونا چاہیے بور ہمارا صحیح ہونا چاہیے پلس میں کنیکٹن سے ہونا چاہیے یہ تین کام اگر بلکل پرفیکٹ ہیں تو ہماری بائیک ہنڈیٹ پرسنٹ جلدی اسموک نہیں کرے گی یہاں پہ اوہل پمپ کو ہم نے پورا کھول دیا تھا اب یہاں پہ اس کے نیچے ایک پیکن آتا ہے بلک ٹینا پیکن جسے ہم بولتے ہیں اور یہاں پہ دو بوس لے گا ایک اس طرف اور ایک اس طرف تھوڑے سے ان کے اندر کیوں اور اگر نہیں جاتا ہے تو ہلکہ چوٹ مار کے بھی اندر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کچھ اس طریقے سے اسے بیٹھا دے یہاں پہ تین آٹھ نمبر کا بول لے گا یہ سائچ کی تو اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں اس جالی کو لگانا ہے یہ جالی اگر فٹ جاتا ہے تو آپ کو چینج کر دینا ہے یہ جالی کام کیا کرتا ہے جو ہمارا اوہل پمپ میں یہ اوہل پمپ کے جریعے سے اوہل ہمارا ہیٹ پہ چلتا ہے وہ اسی میں جانے کے لیے یہ جالی دیا جاتا ہے اس کے جریعے سے ان کے ہمارا جو اوہل ہیں وہ ان کے پورا ساپ ہو کے جائے کچھرہ کو وہ جالی روکنے کی کام کرتا ہے یہ جالی اگر فٹ جاتا ہے تو ہمارا اوہل پمپ جلدی خراب ہونے کیا ہیٹ پہ اس طریقے سے اوہل نہیں پہنچنے لگتا ہے کرینگ میں اس طریقے سے اوہل نہیں جانے لگتا ہے اس کے نیچے آپ کو ایک پیکن ڈال کے پھر اوپر سے تین بول ڈالنا ہے دس نمبر کا اب یہاں سے گائچ ہم ٹائمنگ چین کو انسٹال کریں گے اس بائک میں اگر آپ کے پاس ایکس پرو کا ٹائمنگ چین نہیں ہے تو آپ اس میں ٹی ویس کا بھی لگا سکتے ہیں بلکل رام سے لگ جاتا ہے جو کی ایٹی ایٹ لنک کا ٹائمنگ چین ہوتا ہے یعنی کی اٹھاسی لنک کا ٹائمنگ چین لگانے کے بعد بیچ والا رولر کو پہلے لگانا ہے رولر میں جو بیچ میں سراغ ہوتا ہے اسے بیچ میں یہ بولڈ ہمارا لگنا چاہیے اوپر یہاں پہ ہمیں اس پاکٹ ڈالنا ہے اس پاکٹ ڈال کے ہمیں ٹائمنگ کو سیٹ کرنا ہے اس پاکٹ ڈال کے ہمیں ٹائمنگ کو سکتے ہیں یہاں پہ بیچ والا رولر گول رولر آتا ہے اسے یہاں پہ بیچ میں بوسٹ لگتا ہے اس کے اور دس نمبر کا بولڈ اور اس ٹائز یہ سائٹ سے ہمیں اس پتی کو لگانا ہے اور اس چھوٹا والا رولر کو یہ ان کی سپلندر بائک کا رولر لگ جاتا ہے اور جو سلندر کا رولر ہوتا ہے یہ دونوں یہاں پہ بارا نمبر کا بولڈ لگانا ہے اوپر اس پاکٹ میں دوستو اس بولڈ کو لگانا ہے اور اسی طریقے سے ایک نیچے بولڈ آتا ہے جس میں بڑا واثر ہوتا ہے اسے ہمیں ٹاپ پہ لانا ہے اور اس کی جو ٹائپٹ ہے اس کی سیٹنگ کرنا ہے یہاں پہ اس پرنگ اس میں بریک والا دیا گیا تھا جسے ہم نے نکال کے جو اس میں لگتا ہے اس پرنگ اسی اس پرنگ کا استعمال کیا جو ٹائپنگ چین ہے وہ یعنی کی لوز ہے جو ہمارا یہ پوچھ رڈ ہے جسے باسوری بولتے ہیں یہ ابھی یعنی کی ٹائٹ نہیں ہوا ہے اسے ٹائٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں اس طریقے سے اوائل ڈالنا ہوگا اور اسے پوچھ کرنا ہوگا اوپر نیچے اوپر نیچے اس طریقے سے جیسے اس کے اندر اوائل بھرے گا یہ ٹائپنگ چین کو پورا فل ٹائٹ کر دے گا جس طریقے سے ہماری ٹائپنگ چین کو ٹائٹ کرنے کے لیے اسی طریقے سے یہ کام کرتا ہے اب یہ ہلکہ ہلکہ ٹائٹ ہونے لگا ہے تو یہ دوستو پورا فل ٹائٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ ساتے آپ اور زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کرنا اسے ایسا نہیں کہ ہم نے پورا یعنی کہ کھیچ کے اوپر کیور لیا یا اس طریقے سے نہیں یہاں پہ ہمارا ٹائمنگ اس طریقے سے کچھ ملانا ہے اور نیچے جو میکنٹ چاہ بھی ہے اسے اوپر تو یہاں پہ ٹائپنگ کی سیٹنگ ہم نے کر دیا اور ٹائپنگ کی جو سیٹنگ رکھا ہے وہ 0.6 mm 7 mm اس طریقے سے تو چلیے دوستو اسے ہم انجن پر بیٹھاتے ہیں اور اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو فانیلی ہماری بائیک پورا پھل کمپلیٹ ہو کے ہم نے اسٹارٹ بھی کر دیا اور اس کے آپ سانڈ دیکھیں اور بھی آگے کس طریقے سے آپ کو ویڈیو چاہیے اس کے لیے آپ جرور ہمیں کمینٹ کریں اور ہمارے ویڈیو کو آپ جاتے سے زیادہ لائک کریں سیئر کریں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ایک بار جرور سسکرائب کر کے بیل آکن گھنٹی کو پریس کریں چلی اپنے کے لیے آپ جاتے کے لیے